دلیپولر سپیشل سیل کو آج نارائنہ کار شو روم فائرنگ ماملے میں بڑی سفلتہ ملی ہے کار شو روم پر گولی چلانے والوں میں سے ایک ارمان خان کو سپیشل سیل نے انکاؤنٹر کے بعد گرفتار کر لیا ہے آر او پی ارمان کے پاس سے ایک پسٹل اور ایک موٹر سائیکل برامت کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ انکاؤنٹر کے دوران دونوں اور سے چان راؤنڈ گولیاں چلی جس کے بعد گھائل ارمان خان کو گرفتار کر لیا گیا ساتھیو ابھی ستائیس سٹمبر کو نارائنہ میں ایک کار شو روم کار سٹریٹ کے شو روم پر شام کو ساڑھے چھے بجے فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا جس میں کچھ اگیاد ہلاوروں نے وہاں پر پسٹل سے بڑی نسکرمنیٹ فائرنگ کی تھی اور کافی سنسیشنل انسیڈنٹ تھا اس پرکرن کو اور ایسے سبھی پرکرنوں کو دلی پولیس بڑی گمبیرتہ سے لیتی ہے اور اسی شنگلا میں اس پر دلی پولیس کی سپیشل سیل کی اور باقی یونٹس کی بھی کئی ٹیمز لگا دی گئی تھی ان کیسز پر اس کیس کے چار لوگ جو اس میں انوالڈ تھے وہ چاروں کے چاروں دے ہبین اریسٹڈ سب سے پہلی جو اریسٹ اس میں ہوئی تھی وہ ایک سپیشل سیل کی ٹیم نے ایک ارمان خان کر کے ایک کریکٹر تھا جس کو کنجھاولا سے ماجرہ ڈاباز تھا کنجھاولا کے اریسے وہاں پر پرسوں ایک شوٹ آؤٹ کے بعد اریسٹ کیا تھا سیمنٹینسلی اسی سمیہ کریم برانچ نے بھی ایک دیپک نام کا آدمی تھا اس کو گرتار کیا تھا پر دو لوگ اور تھے اس میں جو ایک سمیت کالا اور ایک آکاش بھولی یہ بھاگ رہے تھے انفیکٹ انسیڈنٹ کے بعد سے یہ ارمان خان اور دیپک یہ دونوں الگ چلے گئے تھے آکاش بھولی اور سمیت کالا جو ہیں یہ الگ چلے گئے آکاش اور یہ بھاگنے کا ان کا سلسلہ دانے پتا تھا کہ پولیس ان کے پیچھے بہت ہاتھ دھوکے پڑ جائی گی تو یہ انسیڈنٹ کے بعد کئی جگہ بھاگتے رہے پھر ایک اکٹوبر سے یہاں سے دلی سے پہلے یہ گئے جیپور انسیڈنٹ کے بعد جائیپور سے پھر یہ گئے حسار اور حسار سے بھائی ٹرین گئے امرت سر انسیڈنٹ کے بعد سے لگاتار بھاگ رہے تھے پھر سونی پت بھی آئے اور پھر فائنلی ایک اکٹوبر کو انہوں نے حضرت نجام الدین سے ٹرین بورٹ کی اور نکل گئے مدیبودیش کے لیے مدیبودیش سے یہ پہنچے پونے پونے سے پھر انہوں نے ٹرین پکڑی کولہ پور کے لیے اور منمار کے پاس کل شام کو ایک سانگلی کا ایک سٹیشن آتا ہے میرچ میرچ کے پاس ایک جنگشن ہے میرچ جنگشن ہے سانگلی کے پاس پہنچہ سپیشل سل کی ایک ٹیم نے ان کو پکڑا اس پورے آپریشن کو دی چی پی پرانکتائل جو میرے لیٹ میں بیٹے ہوئے ہیں سل انہوں نے ابھی جوائن کیا ہے پرسنلی سپروائز کر رہے تھے بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے ان کا اور ای چی پی سنجد اتاپ پرشت ہیں سنجد اتسی سے اور ان کی ٹیم کے انسپیکٹر ڈباز سے اس ٹیم نے ڈیڈیکیٹیڈلی ان کو جب سے یہ انسیڈنٹ کر کے بھاگے تھے تب سے جو چیز کرنا شروع کیا تو ان کو بیٹھنے نہیں دیا ان کو کچھ کچھ انداز تھا کہ پولیس ہمارے پیچھے سارے پوسیبل پروکوشنز یہ لے رہے تھے اس کے بعد بھی بڑے میکٹیکولیسلی پوائنٹ بائی پوائنٹ ایک ایک سی سی ڈی وی سے اپنے سورسے سے اور فیزیکل چیزنگ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حال فلال میں ایک بہت بڑی چیزنگ تھی کہ آدمی ستائیس تاریخ سے بھاگ رہا ہے لگاتا رہا اس کے پیچھے ٹیم بھاگ رہی ہے اور کل بھی یہ ٹرین میں ان کے پیچھے ہی چیز کر رہی تھی اور فانیلی جا کے ان کو ایڈنٹیفائی کر کے سانگلی کے پاس میں جو میرے جنگشن ہے وہاں سے پکڑا یہ پورا کا پورا جو سنڈکیٹ تھا جس نے فائرنگ کر آئی تھی یہ گینگسٹر ہے ہیمانشو بھاو ریٹھولی اس کا تھا جو کہیں باہر بیٹھا ہوا اور وہاں سے کال کرتا ہے اور یہ وہاں کو اپنے گینگس میں یہ لیور کر کے لے آتا ہے اس میں جو ایک کریکٹر ہے جس کو ہم سمیت کالا کہہ رہے ہیں یہ انتیس سال کا ہے بسیکلی چرکی دادری کا رہنے والا ہے نام سے گلگاؤں میں اس کا ایک آفیس ہے دوسرا جو آکاش بھولی ہے یہ انیس سال کا ہے سوری میں تھوڑا اُلٹا بھول گیا املوٹا کا رہنے والا ہے سمیت اور گلگاؤں میں اس کا پیننس کا آفیس ہے اور آکاش بھولی جو ہے یہ چرکی دادری کا ہے اور یہ اس کے گھر میں سلائی کا کام ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو ان کی عرسٹ کے ساتھ اس میں جو انوال لوگ تھے جو اس دن آپ نے دیکھا تھا تین شوٹرز آئے تھے ایک دیپک جو ہے وہ باہر تھا دیپک باہر تھا ان کا بیٹ کر رہا تھا بسیکلی یہ چار لوگ آئے تھے تین اندر شوٹنگ کے لیے آئے تھے دو نے انفیکٹ فائرنگ کی تھی اور ایک آدمی بسیکلی اس کا کام تھا سبوت مٹانے کا کھول بیل لینا یا وہ کر لینا حالانکہ وہ سکسپل پوری طرح سے نہیں ہو پائے تو یہ پورا کا پورا موڈیول پکڑا گیا ہے جو ہیمان شبہو رٹھولی ہے اس کے خلاف جو ایکشن ہم تھروں ایم ایچ اے ایم اے لیتے ہیں لیگل ایکشن اس کی تجاری ہماری چل رہی ہے دیکھئے یہ شوٹرز ہیں یہ فٹ سولجرز ہیں شوٹرز ہیں تارگیٹ میں جیسے یہ لوگ آلیڈی گھڑگاؤں میں ایک واردات ہیں انہوں نے کی اس میں بھی وانٹیڈ ہے وہاں بھی ایک 307 کی واردات میں وانٹیڈ ہے اور بھی کچھ ان کے تارگیٹس ہیں جو پبلک ڈومین میں لانا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ان کے وہ تارگیٹس یہ پکڑے گئے ہیں پہلے بھی جو گروپ تھا جس نے جب انہوں نے پہلے بھی سرے کی ایک قرائم کو انجام دیا تھا تو اس کے لوگ بھی سارے کے سارے یا تو پکڑے گئے یا کچھ نیوٹلائز ہو گئے تو یہ دوسرا اس کا جو مڈول تھا یہ بھی ہم نے سیکسس فولی بسٹ کر دیا سر پیچھلی کچھ گھٹاوں میں دیکھا گیا ہے کہ الگ 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 گھن پر جو ہے مائنرز کو بھی حیر کیا ہے وہے ویپن دے کی اور جو ہے پائنگ کرانے جارانے کی کوشش کیا تو مائنر جو ہے ناوالی بسٹے ان کو گھن پر شامل کرنے کی پیچھے دیکھیں یہ ان کا جو سیلی اس کو اورگنائز ٹرائم کہتے ہیں کہ کافی سو سمجھ کے یہ لوگ اورگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو جیوونائیل ہے اس کے خلاف قانون کا تبعیہ سوفٹ ہے ریفارمیٹری ہے تو اس لیے جیوونائیلز کو ہائر کرتے ہیں اور کئی بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھروں یا دوسرے طریقے سے ان کے فنس میں آ جاتے ہیں تو ہماری وہ کاروائی بھی چلتی ہے جہاں ہم لوگوں کو کو ایدوکیٹ کرتے ہیں اس بارے میں کہ اس طرح کے گینگز کے تش میں نہ آئیں لیکن پھر بھی جہاں اس طرح کے لوگ جو اس طرح کے لوگوں کو جیوونائیلز کو لے کے آتے ہیں ان کے خلاف جو لیگل ایکشن منتا ہے جیوونائیل ایکشن میں جیوونائیل ایکشن میں وہ بھی ہم انوک کرتے ہیں آپ کو سکتے ہیں Top Story Bureau کیلئے دلے سے ہمان کمار کی رپورٹ موسیقی